ایف بی آر بہت شکریہ میڈم چیئر پرسن میں اس کے بارے میں دو تین پوائنٹس منسٹر صاحب کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ایک منٹ میں ایک پبلک امپورٹنس ایک منٹ کے لیے بات کروں گا اور کیونکہ یہ ایک ارجنٹ میٹر ہے اور میڈم چیئر پرسن اس کو بڑے اگر ہم دیکھیں تو اس حکومت کو کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے ایک خوف میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے تو قانون سازی بھی بہت تیزی سے ہوئی اور اس پورے اسلامباد میں اور اسلامباد کے ارد گرد اور جتنے بھی موٹر ویز ہیں پتہ نہیں چار پانچ سو کنٹینر سے زیادہ جو ہے تو رکھے گئے تاکہ جلسے کے لیے جو پی ٹی آئی کا جلسہ جس کے لیے جو عوام آ رہی تھی وہ اس سے اتنے خوف زدہ تھے کہ سیکیورٹی کے نام پہ عوام کو بہت تکلیف میں ڈالا اور اگر ادھر ہمارے منسٹرز اور جتنے بھی ٹریجری ممبرز اگر یہ کہیں کہ یہ ہم نے اسلامباد میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے کیا ہے کیونکہ وہ تکلیف میں تھے تو میں ان سے یہ پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ یہ جو باقی لوگ تھے جو کہ موٹر وی پہ اس دن ٹریول کر رہے تھے ان کی کیا فالٹی ان کی کیا اس میں غلطی تھی کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے بڑے جلسے ہوئے ہیں لیکن کبھی لوگوں کو یہ تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے کنٹینرز لگائے اور راستے رکھے لوگوں کو اسی لیے موٹر وی پہ ایک بہت بڑی حجوم کھڑی ہوئی اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوئی تو جناب چیر پرسن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کے پی کے طرف سے جو لوگ آ رہے تھے اور اس میں اگر یہ کہہ رہے تھے آپ نے موشن پہ آئے اس پہ دو منٹ آپ گوز چکے میں صرف آخری بات یہی کروں گا کہ جناب چیر پرسن یہ آرٹیکل سکسٹین کی وائلیشن ہے اور آرٹیکل سکسٹین آپ وہ کہتا ہے کہ آپ پیس فل اسیمبلی جو ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں موشن پہ آئیے آپ جناب چیر لیکن آپ مجھے پھر بعد میں اگر ٹائم دے دیں یہ دھائی منٹ ہو گئے اور جس طرح سے ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈالا گئے اور جس طرح سے ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈالا گئے موشن پہ میڈم چیر پرسن بات یہ ہے کہ آرٹیکل میں نے ایک پڑھا کہ ایف بی آر کی ڈیٹا کی ڈیجیٹائزیشن اور اوورال ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن پہ بات ہوئی تو میں منسٹر صاحب بیٹھے ہیں اور جس طرح سے سارے باقی میمبرز نے بھی بات کی اور میں بھی منسٹر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ان کی پولٹیکل وابستگی جو ہے تو وہ کم ہی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہیں تو ہم ضرور ان کو سپورٹ کرنا چاہیں گے جو بھی یہ انیشیٹیوز لینا چاہ رہے ہیں لیکن کیا یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہے اس میں ٹیکس پیئر کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں یہ ایک بڑی ضروری بات ہے کیونکہ جناب شیئر پرسن ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ایف بی آر کے سمت ہے وہ ہم صحیح کریں کہ یہ ایف بی آر جو ہے تو ان کا کام جو ہے وہ کلیکشن اور ریفنڈز دونوں ہیں اگر یہ دونوں ہیں تو اس طرح کیوں ہوتا ہے کہ کلیکشن کے لیے جو ہے تو ایف بی آر کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی ایک آفسر جو ہے وہ کسی کے اوپر جتنی بھی لائیبیلیٹی چاہتا ہے وہ لائیبیلیٹی ڈال دیتا ہے وہ سب سے جونئر آفسر ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی کو ریفنڈ دینا ہو تو اس ٹیکس پیئر کو ایک جونئر آفسر ایک انسپیکٹر سے لے کے تو کمیشنر صاحب کے آفسر تک جا کے تو ان کو منتے کرنی پڑتی ہے اور تب جا کے ان کو ہو سکتا ہے کہ ریفنڈ ملے تو اگر یہ ڈیجیٹالائزیشن سے ان چیزوں میں کوئی ایسی ریلیف مل سکتا ہے لوگوں کو ٹیکس پیئر کو تو ضرور آپ ڈیجیٹالائزیشن کریں اور اس پہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے ہوگا اس کے علاوہ جو آڈٹس ہوتے ہیں آڈٹس جنابہ چیئر پرسن جو کہ ٹیکس پیئر ہوتا ہے ان کا اپنا ایک پرائیوٹ آڈٹر ہوتا ہے وہ آڈٹ کر کے اور جو آڈٹر ہوتا ہے اس کے بعد ایسی سی پیو اور اس طرح کے ادارے رکھے گئے ہیں جو کہ پھر وہ آڈٹرز کے آڈٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تو حکومت اور آٹیوز جو ہے تو وہ الگ آڈٹس کرتے ہیں ٹیکس پیئرز کے تو یہ ایک آڈٹ کا محول جو ہے یہ آخری ٹیکس پیئر جو ہے اور کس کس کو سنبھالے گا اور کس کس کو فیصے دے گا تو یہ میرے خال سے ان چیزوں کو آپ ایڈریس کریں کہ اس کو ڈیجیٹالائزیشن میں کیسے انکورپریٹ کریں گے اور ریلیف کیسے دیں گے اس کے بعد جو ایف ٹیو کی بات ہو رہی ہے جو فیڈرل ٹیکس امبرزمن ہے اور جو ٹریبیونلز ہے ان کا رول ابھی تک لوگوں کا سمجھ نہیں آیا کہ آپ ریلیف کے لیے کدھر جائیں اگر آپ ایف ٹیو کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ٹریبیونلز میں چلا جاتا ہے اگر آپ ٹریبیونلز میں جاتے ہیں تو وہ ہائی کورٹس اور اس طرح کا ایک محول بنا ہوا ہے وہی ہے دوبارہ کے لیگل کاؤس آپ کی اتنی بڑھ جاتی ہیں اگر آپ کے کہیں کوئی ریفنڈز یا اگر آپ کے کوئی پیسے یا اگر آپ کا کوئی پالسی ایشو آر ٹیو کے ساتھ یا ایف بی آر کے ساتھ پسا ہوا ہے تو اس پہ اتنے سالوں لگ جاتے ہیں کہ وہ جو آپ کا بینیفٹ ہوتا ہے وہ کئی سال بعد آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ جب ڈالر ایک سو پچاس سے تین سو پہ چلا جاتا ہے ایک سال میں تو ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا تو اس چیز کو ڈیجلٹائزیشن میں ضرور آپ دیکھیں اور آپ بتائیں آج ہاؤس کو بھی اور ہمیں کہ یہ کیسے میں آخری چیز یہ ضرور کہوں گا کہ آج ادھر بات ہوئی اور ایک میبر آنریبل میمبر نے یہ ضرور کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے ٹائم میں کرونا کو کیسے ڈیل کیا لیکن میں یہ ڈیجلٹائزیشن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ فارمر پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے ایک ڈیجلٹائزیشن کے بارے میں بات کی تھی اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ ہم نے ڈیجلٹائز اسی لیے کرنے ہیں اور اسپیشلی پھر ایف بی آر اور اس طرح کے ادارے تاکہ ہم اپنی بلیک اکانومی جو ہے اس کو ہم کم کر سکے تو یہ ان کا ایک میجر پوائنٹ تھا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ہاؤس کو بتا دوں کہ اس کے لیے کیا کیا سٹیپس لیے گئے ہیں لیکن پھر آپ کہیں گی کہ ٹائم کم ہے تو میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن مقصد یہ تھا کہ آپ بلیک اکانومی کو کم کریں ٹیکسیشن اور ریوینی تو ہمیشہ ایک پوائنٹ ہوتا ہی ہے لیکن میرے خیال سے آپ کا ایک ایم ہونا چاہیے بہت شکریہ